سعودی عرب اس کے پاس سمجھ نہیں ہوتی اس کے پاس شعور نہیں ہوتا مسلسل غلطیوں پر غلطیاں بڑھ رہی ہیں ان کی پاکستان میں انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کروڑوں عربوں روپیہ پاکستان میں انہوں نے تکفیریت کیلئے لگایا پاکستان کی دیواروں کو کالا کر دیا بتائیے وہ جو خیرپور کا ایک دہشتگرد جو پلوٹ کے جھگڑے میں مارا گیا اور آج منوں مٹی کے نیچے کیڑوں اور مکونوں کی غزہ بنا ہوا ہے قادیانیت وہابیت اور بہائیت ان تینوں کی تاریخ پیدائش بھی بتا رہا ہوں اور ان کا میٹنیریٹی ہم بھی بتا رہا ہوں یہ تینوں انیس سو چوبیس کی پیداوار ہیں برطانیہ کے سفارت خانے نے قادیانیوں کو بنایا برطانیہ کے سفارت خانے بہائیوں کو بنایا برطانیہ کے سفارت خانے نے کس کو وہابیوں کو بنایا وہابیوں کو بنایا عرب دنیا کے لیے قادیانیوں کو بنایا برنے سغیر کے لیے بہائیوں کو بنایا فارسی زبان والوں کے لیے مسلمانوں میں افتراغ ڈالنے کے لیے ان کی تاریخ پیدائش ہے انیس سو چوبیس بہائی اس وقت کم ہوتے ہوتے پندرہ بیس فیصد رہ گئے قادیانیوں کا پاکستان کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی اب یہ زیادہ تا لندن میں اور آسٹریلیا میں اور ان ممالک کے اندر ان کے ادارے ہیں وہابیت اس لیے پھیلی کہ ان کے پاس سعودی عرب کا پیسہ تھا تیل کا پیسہ تھا انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا دنیا بھر کے اندر اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے انیس سو چوبیس میں سب سے پہلا جورمین کا آٹھ شوال جنت البقی کا انہدام پھر یہ گئے جنت المعاللہ مکت المکرمہ میں انہوں نے جناب ختیجہ اور جناب ابو طالب کے مزاروں کو گرائیا پھر یہ گئے کربلا میں انہوں نے کربلا پہ چڑھائی کی میرے مولا امام حسین کے روزے کو انہوں نے متاثر کیا اور چھہ ہزار ظاہرین کو شہید کیا چھہ سو نہیں چھہ ہزار امام حسین کے ظاہرین کربلا میں انیس سو چوبیس میں آل سعود کی وجہ سے ان کی کہنے پر ان کے حکم پر ان کے لشکر سے شہید ہوئے برے سغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا برے سغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا مولانا محمد علی جوہور سید محمد دیلوی جی جناب جارچوی مولانا جارچوی صاحب بزرگ علماء شیعہ اور علماء علی سنت رہے تحریک خلافت بنائی واہ سرائے سے جا کے لندن میں ملے سعودی عرب کی شکایت کی تحریک چلی لیکن وہاں پیسہ بہت تھا اور آپ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں بھی حسین کو دو چیزوں نے قتل کروایا ہے یا حب دنیا نے یا بغض علی نے شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے یہ دو چیزیں حسین قتل کروا دیتی ہیں بڑے بڑے جرم کروا دیتا ہے یہ پیسہ لہذا پوری دنیا میں انہوں نے اپنے اپنے عقائد کے پرچار کے لیے جو ظلم کیا وہ آپ کے پیش نظر ہے یہ آٹھ شوال ہماری غیرت کا مسئلہ ہے آٹھ شوال سیدہ سے ہم شرمندہ ہیں چار چار اماموں سے ہم شرمندہ ہیں اپنی شرمندگی کا اعلان ہے یہ مجلس ہم رو کر ماتم کر کے گریہ کر کے اپنے غم کا اظہار کر کے بی بی سے معافی مانگ رہے ہیں بی بی یہ اتنا بڑا مجمع جب یہاں ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ کے منحدم مزار پر رو سکتا ہے تو یہ منتظر ہے کہ کب منتظر آئے اور وہ مزار دوبارہ تعمیل ہو ہر آیت قرآنی دونوں جہاں پہ قائم ہر آیت قائم